سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو سونے سے پہلے تکیوں کے نیچے دیکھ کر اتمنان کر کے سوئیں گے کہ کہیں بیوی نے کینچی نہ رکھی ہو پیارے دوستو یہ سچا واقعہ ہے جس کو ہم آپ کو سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور یہ کیا معاملہ تھا اس لئے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور مسید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مسید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے پیارے دوستو یہ واقعہ بھارت کے ایک شہر میں پیش آیا زرینہ کی عمر صرف سترہ سال تھی وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی زرینہ میڈیم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر اس کے والد کو نہ جانے کہاں سے شراب اور جوے کی لط لگ گئی تھی اور گھر کی حالت خراب ہوتے ہوتے نوبت فاقوں تک آن پہنچی تب زرینہ کی ماں نے لوگوں کے کپڑے سینھ سینھ کر گھر کو چلانا شروع کیا بہت محنت کی تاکہ بچے پڑھ سکیں زرینہ جب کولی جاتی تھی ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی دھیرو خواب تھے زرینہ کو بچپن سے ہی اپنے ماموزاد لڑکے سے محبت تھی مگر دونوں نے ہی اس محبت کو چھپا رکھا تھا کہ وقت آنے پر بتائیں گے اور انہیں بہت امید تھی کہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا مگر دوستو خواب شاید صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے خوابوں کی تعبیر ملتی ہے یہ جن کے خواب پوری ہو جاتے ہیں ماں باپ میں اکثر جھگڑا ہوتا رہتا باپ شراب پی کر آ کر ماں پر ہاتھ بھی اٹھاتا زرینہ سے چھوٹے دو بہن بھائی تھے وہ تو رونے لگے مگر زرینہ اب باپ کے ساتھ ڈٹ جاتی اور بعض اوقات ماں کی جگہ باپ سے مار کھاتی باپ کا آئے دن کا یہ معمول زرینہ کو بہت بد دل کر چکا تھا اور اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے مگر ماں کی بیچارگی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی محبت اسے کسی بھی ایسے کام سے ہمیشہ روکتی تھی زرینہ ایک ذہین لڑکی تھی پڑھائی میں بھی اچھی تھی اور کالیج میں اسے بہادر لڑکی کہا جاتا تھا کبھی کوئی لڑکا لڑکی کو تنگ کرتا تو زرینہ اس کی وہ حالت کرتی کہ وہ بیچارہ کالیج میں مو چھپا تا پھرتا مگر زرینہ کو کیا معلوم تھا دوستو کہ اس کے خوابوں کا قاتل اس کے اپنے گھر میں موجود تھی اس کا بات ہی اس کے خوابوں کا دشمن نکلے گا وہ یہ نہیں جانتی تھی جوہے کی لت اور شراب کے نشے میں ڈوبا زرینہ کا باپ رشتوں کو بھی بھول چکا تھا اور ان کے تقدس کو بھی بھول چکا تھا اور اپنی ذمہ دالیوں سے غافل ہو چکا تھا ایک دن جوہاں کھیلتے ہوئے وہ جب سب ہار گیا تو اس نے ایک عمر رسیدہ شخص کے آگے اپنی ہی بیٹی داؤں پر لگا دی اور جوہے میں اپنی ہی بیٹی ہار گیا وہ کافی عمر کا شخص تھا وہ شہر میں ٹھیک تھاک ازرو سروخ رکھتا تھا لیکن یہ شخص اصولوں کا پکا تھا اس نے کہا کہ تم اپنی بیٹی ہار تو چکے ہو پر میں اس سے نکاح کر کے لے جاؤں گا سو زرینہ کا باپ گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی کو بولا کہ کل زرینہ کو تیار کر دو میں نے اس کا نکاح تے کر دیا ہے یہ خبر سبھی کے لیے کسی بجلی سے کم نہیں تھی ماں نے پوچھا کہ کس کے ساتھ اس کا ایسے نکاح تے کر آیا ہے تو اس نے جب بتایا تو زرینہ کی ماں ڈٹ گئی کہ اس شخص کی بیٹی کی عمر زرینہ جتنی ہوگی تو یہ کیا ظلم کر رہا ہے مگر زرینہ کے باپ نے اپنی بیوی کو بری طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہوگا آگے سے زبان مت چلاو زرینہ نے چھوڑانا چاہا مگر اس کے باپ پر خون سوار تھا وہ پوری طرح اپنی بیوی کو مار رہا تھا زرینہ نے کہا کہ تو ماں کو چھوڑ دے جیسا کہے گا ویسا ہی ہوگا جہاں کہے گا میں شادی کر لوں گی اس بات پر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا ساری رات زرینہ اور اس کی ماں روتے ہوئے گزاری زرینہ کی دوسری طرف اپنی محبت کا قتل دکھائی دے رہا تھا زرینہ بہت پریشان تھی لیکن خود کو بیبس محسوس کر رہی تھی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرے یہ شادی کرے یا نہ کرے مگر وہ سب باپ کی کمینگی کے آگے چپ تھے بلکہ ڈر گئے تھے اگلے دن زرینہ کا نکاح اس بڑھے شخص سے کر دیا گیا زرینہ اشٹیک پر بیٹھی تھی اس نے اپنی پرس سے اپنی ماں کی وہ کینچی نکالی جس سے وہ کپڑے کاٹا کر دی تھی زرینہ وہ کینچی لے آئی اور سوچ چکی تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے وہ کینچی تکیے کے نیچے چھپا دی اس نے سوچا کہ یہ کینچی شاید اس کی عزت بچا لے اور وہ اپنی جان دے دے وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اپنی جان دے دے گی لیکن اس شخص کے آگے جھکے گی نہیں محبت قربان نہیں کرے گی پیارے دوستو وہ شخص شراب کے نشے میں لڑ کھڑاتا کمرے میں داخل ہوا تو آتے ہی زرینہ کا دوپٹہ کھیچ کر اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ جلد کپڑے بھی اتار ورنہ پھاڑ دوں گا زرینہ نے جب اس کو منع کیا تو اس نے زوردار تھپڑ زرینہ کے موپر دے مارا زرینہ بھی کم عمر نازک لڑکی تھی وہ بیڑ پر گری اور رونے لگی اور وہ درندہ اس کے کپڑے کھیچنے لگا تب ہی زرینہ کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے سوچا کہ وہ غلط کرنے جا رہی تھی یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے وہ کینچی لے آئی تھی مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے اس نے فوراں سوچ لیا کہ اس نے اس کینچی کے ساتھ کیا کرنا ہے سو دوستو زرینہ نے فوراں ہوش سے کام لیا اور کہا کہ تم بیٹ پر جاؤ میں تو توہاری بیوی ہوں جیسے بولو گے ویسے ہی کروں گی وہ ویسے بھی شراب کے نشے میں دھوتا زرینہ نے اس کے کپڑے اتارنا شروع کیے اور اسی دورانے میں اس نے تکیہ کے نیچے کینچی بھی نکال لی اور پھر اس نے تیزی سے ہاتھ چلاتے اس شخص کا نفس کار دیا اس شخص کے تو دھاڑے بلند ہو گئی اور زرینہ نے فوراں اپنے کپڑے سمیٹے اور دوڑ لگا دی اور سیدھا اپنے مامو ذات کے گھر جا پہنچی اور اسے تمام احوال کہہ سنایا جس پر اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو ہم ابھی کہیں کسی اور شہر چلے جائیں گے مگر زرینہ بولی نہیں وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو مسیبت میں چھوڑ کر نہیں جائے گی اس نے مامو ذات کو ساتھ لیا اور سیدھا وہاں سے گھر گئی جہاں اس کا باپ بھی موجود تھا زرینہ کو ایسے آتے دیکھ وہ بپھر گیا مگر زرینہ نے وہی کےچی اس کے آگے کر کے کہا کہ چل میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چل وہ اپنے باپ کو لے کر پولیس اسٹیشن گئی اور اقراری جرم بھی کیا اور اپنے باپ کی ساری بات بتا دی باپ کو بھی گرفتار کروایا اور اس کے بعد وہ شخص جس کو زرینہ نے زخمی کیا تھا زخموں کی تاب نلاتے ہوئے مر گیا جس کی سزا زرینہ کو بھگتنے پڑی مگر وہ مطمئن تھی اس کا ضمیر مطمئن تھا اور پیارے دوستو زرینہ نے ٹھیک کیا یا غلط آپ اس بارے میں کیا بولیں گے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کیلئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ